تو میں نے کیسے منانا تھا پورا ملک بھوک ننگ جہالت باپ بچیاں بیچ رہے ہیں باپ اپنے بچے کوئے میں پھینک کے خودکشیاں کر رہے ہیں پورا ملک بھوک ننگ جہالت کرزوں کی دلدل میں دھسا ہے مجھے افسوس ہے میں صفے ماتم پہ بیٹھ کے ایک میچ جیتنے کا کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا اب کرکٹ میں اگر اس کو ہندو مسلمان آپ نے کر دینا ہے انگریز اور آپ نے کالا چیٹا گورا کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح کی آکے لڑائی لڑنی ہے ایک دوسرے کو آپ نے ہیٹ کا شکار کرنا ہے تو پھر تو کوئی فیدہ نہیں مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ہر چیز کے اندر آپ کیوں گساتے ہیں مذہب کو کیونکہ آپ اللو کے پتھے ہیں کرکٹ کا ایک میچ ہے کرکٹ کا مذہب سے کیا تعلق کرکٹ کو کیا پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے ہندو ہے عیسائی ہے جو ہے وہ کیا ہے کرکٹ کو کیا پتا ہے سب بہت مٹا ان کے جذوات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ بات اسلام زندہ سیکچلی صاحب اگر یہ اسلام کی جیتے تو تمہارا اسلام بہت بے باس ہے بہت لاچار ہے اٹھائی سال لگ گئے اس کو ایک کرکٹ کا میچ جیتنے کے لیے ایسے بے باس اور لاچار اسلام کا تم کھو کیا پائدہ تو دوستو آپ کا بھائی آپ کے لیے بہت مجھے دار ویڈیو لے کے آئے جن جن کو بھی کرکٹ کے بھارت کے ہارنے کا بہت دوکھ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے اگر وہ لوگ یہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں سچ بتا رہا ہوں ان کی آتما پسند ہو جائے گی اس میں حسن نیشہ صاحب جی تو کہہ رہے ہیں کہ بھوکے ننگو ایک کرکٹ کا میچ جیت لیا ٹھیک ہے تو کون سا تم ایف ایٹی ایف کی گریلشتے باہر نکل جاؤ گے کون سے تمہارے قرجے ختم ہو جائیں گے انہوں نے ایک ایک لائن پرفیکٹ کہیے بہت ضرور سننا ٹھیک ہے اور دوسرا جو شیخ چلی نے بیان دیا پورے آل میں اسلام کی جیتے تو شیخ چلی کوئی اس بیان کو لے گر پاکستان میڈیا نہیں کہ اتنے جوتے مارے 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 کہ آپ بھی گنتے گنتے تھک جاؤ گے میں تھک چکا اس لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا اور ابھی بھی بولوں یہ ویڈیو دیکھیں آپ ویڈیو دیکھنے میں آپ کی آتما پسند نہ ہو پاکستان کیونکہ ہم بڑے خوشیوں کے محروم لوگ ہیں ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ہمارے ہاں تماشا نہیں ہے پھر ہمارے ہاں اچھی خبریں نہیں آتی ہیں پاکستان میں جیت گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شیخ رشید صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ ان کی تقریباً ایک منٹ کی کہ یہ اسلام کی فتح ہے اب کرکٹ میں اگر اس کو ہندو مسلمان آپ نے کر دینا ہے انگریز اور آپ نے کالا چیٹا گورا کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح کے آگے لڑائی لڑنی ہے ایک دوسرے کو آپ نے ہیٹ کا شکار کرنا ہے تو پھر تو کوئی فیدہ نہیں ہے اگر کسی ٹیم کے میچ اس سے جیتنے ایسے انڈیا جیت دے تو ہمارے ہاں خدا نہ کہا سا مسئلے شروع ہو جائیں مطلب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ہر چیز کے اندر آپ کیوں گساتے ہیں مذہب کو خدا کیا کہ جھکنے والی کہ اللہ نے عزت رکھ لی ہے کہ مطلب ہے اتنا بڑا ملک اتنی بڑی ان کی کرکٹ ان کا انفرسٹیکچر ان کی ای پی ایل ان کی انویسمنٹ ان کے کھلاڑوں پر انویسمنٹ پتہ نہیں کتنے کتنے وہ آکے کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں اس کے باوجود ہماری ٹوٹی پھوٹی ایک ٹیم جس کی ایک ہفتے پہلے تک یہاں سیلیکشن ہی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی لڑایاں جگڑے چال رہے تھے اس کے باوجود اللہ نے عزت رکھ دی آر جیتی اگر اس سے پہلے بارہ دفعہ ہم آ رہے ہیں تو ہم نے کسی اس سے نہیں سنا کسی مطلب انڈین سے کسی منسٹر سے کسی اور بندے سے کہ بھئی یہ تو ہم نے یہ ہندویزم کی پتہ ہے انہوں نے کہا ہندوستان نے فتح کی اور بالکل کی انہوں نے اور یہ والی فتح جو ہے وہ پاکستان کی فتح ہے میرے خیال میں سپورٹس کی فتح ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ یہ یہ تو یہ ہو گیا مطلب ہر چیز کے اندر اس طرح کی مطلب بات لانے کی ضرورت کی کیونکہ ہر جگہ کیا ضروری ہے کہ آپ مذہب کا جو چورن ہے وہ آپ بیج دیں کرکٹ کے اندر ہو سیاست کے اندر ہو مطلب پتہ نہیں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ہاتھ لگتا ہے تو آپ اس چیز کو بیچنے سے گریز نہیں کرتے کہ اچھا ہی ہوئے دونوں ملک کو یہ کرکٹ نہیں کھیلتے تین سال بعد ان کے ٹکر لگ جاتی ہے جو اس کے آگے امپیکٹ آتے ہیں کنسیکوینسز آتے ہیں اسد عمر صاحب سے ایک پڑے لکھے سمجھدار ایک بڑے موڈریٹ آدمی ہیں ان کا ٹویٹ آ پڑھ کے دیکھ لیں کتنا بڑا غرور کا مظہرہ انہوں نے کہ میں تو اسی حد خدا سے معافی مانگی ان کے ٹویٹ بنا جائے کہ پوری قوم شرمیندہ اس شرمیندہ نو پتہ چلا اکھوانیسان سے ہارے بیٹھ ہیں پھر کسی کو مو دکھانے کا کبناہ رہے ہیں بلکل اس میں آکے مردس ہونا چاہیے حالانکہ آپس کی بات ہے اگر ان کو دونوں پیپرز پر رکھ لیں دونوں سائیڈز کو پاکستان کا کہیں کمپیرزن نہیں بنتا انڈیا بڑی ٹیم ہے ان کے پاس اور ہماری ہارنے کتی لمبی سٹی ہے ہم اتنے اس سے ہاریں گے ہمارے چار آوٹ ساٹھ پی ہو جائیں گے دوست میں نام نہیں لینا چاہتا مممک مالک صاحب فرزابل وہ بات میں سب سے زیادہ ڈوڈیاں ڈال رہے تھے اگر وہ اپنے آپ سے بات کر رہے تھے کہ مجھے دچکارہ لگ جائے تو یہ چاہ سٹھ پر چار آوٹ ہو جائیں گے چاہ سٹھ پر چار آوٹ ہو جائیں گے اور سارے ان کو جو ہے نا اس پر دماؤ رہے تھے کہ یہ کیا وہ ہے جاربار میں چیڑ بھی رہتے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے ہمیں جھٹکے دے رہے تھے ہمیں ڈپریس کر رہے ہیں اپنے آپ سے آپ ان کو وے آوٹ نہ دیں ان کو رسکیو نہ کریں وہ پورے مجھ میں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے پردکشن کیا جا رہے تھے دونوں ملک میں پہلے بڑی نفرت ہے بہت بے پناہ نفرت ہے اور مزید اس نے ٹویٹر نے فیس بوک نے رہی سے ہی قصر جو ہے نا انہوں نے پوری کر دے کال پورا دن دونوں سائٹ جو ہے نا ایک دوسرے کو مطلب ہے وہ نیچا دکھانے کے لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا وہاں بھی کچھ اچھے لوگ تھے انہوں نے گیم کیا پریشیڈ بھی کیا کھلاڑی انہوں بھی کیا انہوں نے تریف کیا ٹی وی کے میں ایک دو ان کے شوز دیکھ رہا انہوں نے کھل کے پاکستانی ٹیم کی تریف کیا جو ہمارے تک نہیں پہنچی ہوگی آف کورس تو ہمارے ہاں بھی ایک ایک اس میں آتا ہے سپورٹسمنشپ کا آتے لیکن عام آدمی جو ہے نا اگر آپ نے اس کو آگر ہندو مسلمان کر دیا نا کرکٹ کو مطلب اتنی نفرت اگر آپ میں چلی گئی ہے کہ گیم بھی ہندو ہوگی مسلمان ہوگی ہے بولر کو پڑھ گئے کیونکہ مسلمان ہے لہٰذا اس کی پھینٹی لگاؤ یہ میرا خیال ہے پھر اس کا کوئی فیدہ نہیں دونوں ملکوں میں نہ میچز کرویں نہ سریز کریں پہ تین سال بعد ایک دوسرے لڑ بھیڑ لیا کریں گے گالک لوچ کا مقابلہ ٹوٹر پہ کر لیا کریں گے روز کے میچز ہوں یہاں تو روز بندیں مارے ہیں ایک دوسرے کے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل فضول بات ہے اور میں کہتا ہوں یہ بلکل ایک بڑی بکواس کی ہے بلیو می یہ والی بات مطلب شیخ رشید صاحب سے بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ مطلب باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ والی بات میں نے کہا کہ یار اٹلیسٹ اس کے اوپر آپ پاکستان کو مبارک بات دے دے پلیئرز کو شہباشی دے دے جو بھی کہیں لیکن اسلام اور جسے کہتے ہیں کہ نون اسلام جو ہے مسلم اور نون مسلم سے اس کو بالکل نہ جوڑے کیونکہ یہ مسلم اور نون مسلم کا کی کہانی ہی نہیں ہے یہ گیم ہے اور اس کو گیم کی طرح رہنا چاہیے نہ کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ تو ہندوستان پاکستان کی کوئی خدا نہ خواستہ جنگ تھی اور بس جی ہم نے جیتنا ہے تو انہوں نے ہارنا ہے تو ہم نے جیتنا ہے یہ والی باتیں فضول بکواس ہیں توڑا سا ریزنیبل بات کر لینی چاہیے توڑا سا بیلنس بات کر لینی چاہیے میرے خیال میں ہم نے وہاں پہ مہندرہ سنگھ دونی صاحب کو دل لیجنڈری کرکیٹر آف دہ ہندوستان سائٹ ان کے مطلب جس طریقے سے اماد وسیم شعب ملک اور ان لوگوں کے ساتھ اور رزوان کے ساتھ وہ کڑے ہیں تو میرے خیال میں یار توڑا سا تمیز ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بھی بہت ضروری ہے میں نے کہا کہ ہم بارہ دفعہ ہاریں ایک دفعہ جیت گئے کوئی بڑی بات نہیں ہے یار مطلب یہ ہار جیت ہے ہم نے کبھی جیت نہیں دیکھی تھی لیکن کل پہلی دفعہ ہم نے ہندوستان کے مقابلے میں ورڈ کپ میں جیت دیکھی اور خوشی ہوئی اس بات کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو پتہ نہیں اسلام کی فتح قرار دے دو اور کبھی اس کو کہو کہ یہ تو مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ہندویزم کی ہار ہے یا کسی نون مسلم اس کی ہار ہے کسی کی ہار نہیں ہے اور نہیں اسلام کی جیت ہے پاکستانی پلیئرز نے کوشش کی انہوں نے اچھا کیل پیش کیا اور میرے خیال میں انہوں نے وہ ڈیزرف کرتے تھے کہ وہ یہ میں جیتے انہوں نے جیت لیا کم از کم پاکستان کی فتح میں کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے مجھے کہیں پہ یہ نظر نہیں آتی کہ یہ اسلام اسلام کے تو ممالک اور بھی ہیں ان کو کیا پڑے وہ تو کرکٹ دیکھتے بھی نہیں ہیں کتنے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں مسلم ممالک میں سے اور کتنے لوگ ہیں جو مسلم ممالک میں سے کرکٹ کیلتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کو نکال کر کہ یہ مطلب اس کی فتح تو یہ اس کی فتح کل رات پاکستان اور انڈیا کے ماں بین میں جیتنے کے خوشی میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں مگر میں ہی دیکھنے کے بعد آپ کی ایک بات یاد آئے کہ پاکستان وہ اجزات کا ملک ہے کیونکہ پاکستان نے انڈیا ایک خلاف بھرپور کارک دے دی دوسری ٹیم ہم کسی کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں آپ پاکستانی ٹیم کی اس کامیابی کو آپ نے کیسے منایا ہنرور مالک صاحب ایم سوری بہت سے لوگوں کو معیوب لگے گا برا لگے گا میں جانتا ہوں ان کو ہی بات نہیں ہم بیٹھے یہاں گالیاں کانے کے لیے ہیں اجر پتہ نہیں اگر ملنا ہے جو کہ definitely ملنا ہے وہ کہیں اور سے ملے گا تو میں نے کیسے منانا تھا پورا ملک بھوک ننگ جہالت باپ بچیاں بیچ رہے ہیں باپ اپنے بچے کوئے میں پھینک کے خودکشیاں کر رہے ہیں پورا ملک بھوک ننگ جہالت کرزوں کی دلدل میں دھچا ہے مجھے افسوس ہے میں صفے ماتم پہ بیٹھ کے ایک میچ جیتنے کا کوئی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا میں ساری میرے 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 فٹ نہیں بیٹھتا آپ نے اگر وہ کہتے ہیں نا سرپرائز دینا تو وہ بڑا سرپرائز دوں آپ کے دو بچے گری بھی پڑے ہیں اور بچے بھی وہ جو بھی پیدا نہیں ہوئے تو اس پہ ایک میچ جیت لیا کھارے کتنے ہیں یہ کھیل ہے اس میں گریس ایک لفظ ہے سپورٹس کے حوالے سے ایک ٹرم ہے وہ کیا ہے سپورٹسمنشپ آپ جیت گئے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ہم جیت گئے زبردست بہت اچھا دشمن کو بھی داد دو حریف دشمن نہیں ایم ساری میں غلط لفظ استعمال کرے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اپنے حریف کے آپ کے مقابل دات بیل ڈن یا صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر داخل ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ عالم اسلام کی جیت ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مذہب کا کتنا بے دریگ استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں کرکٹ کا ایک میچ ہے کرکٹ کا مذہب سے کیا تعلق کرکٹ کو کیا پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے ہندو ہے عیسائی ہے جو ہے وہ کیا ہے کرکٹ کو کیا پتا ہے یہ ہم لوگوں نے کیا پولٹیکس شروع کر دی ہے اور ہم لوگ کیا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اگر میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا اور اس پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی ایک irrational illogical اور جو ان کا عہدہ ہے اس وقت ہمارے مول کے وزیر داہلاک ہونے کے ناتے وہ انتہائی ان کو سوٹ نہیں کرتا ان کی اپنی ضروریات ضرور ہیں ان کا وہ جس کونسٹیٹونسی میں ان کا ووٹ بینک ہے وہ سارا دائیں بازو کا مذہبی ووٹر ہے نورملی راول پینڈی کے سینٹر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ووٹر کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے بیان دے دیں کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہے عالم اسلام کی فتح ابھی بتاؤں کہ دبائی کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ میں اس پہ بھی آتا ہوں اس نے تمہارے ویزے بن کی ہوا ہے یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شیکل چیز صاحب نے کیا کہا اور اس میں میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں میں آج ساری پاکستان کی قوم کو اس فتح عظیم پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس جرت ولولے تنتنے دبدبے اور بہادری سے پاکستان کی ٹیم نے اپنے روایتی حریف کو شکست دی ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج سارے عالم اسلام میں پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہیا منایا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ پہلا ہندوستان پاکستان میچ ہے جو میں قومی ذمہ داریوں کی وجہ سے گراؤنڈ میں نہیں کھیل سکا لیکن میں تمام ٹریفک کو اسلام آباد راول پنڈی حدیت کی ہے کہ کنٹینر ہٹا دیے جائیں تاکہ قوم اپنے جشن کو تاریخی طریقے سے منائے اور پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی قوم کو مبارک ہو آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذوات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات جی دیکھیں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فائنل آج ہی تھا اور جو ہمارے کرکیٹ کے کیپٹن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس میچ کو آپ نے آخری میچ نہیں ہے ہمارے میچ اور ہیں یہ کیا مذہب کا سہارا لے کے آپ پولٹیکس کرتے ہیں سارا ٹائم اور مزہ کی بات ہے کہہ رہے ہیں دنیا کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے مسلمان ہمارے پاکستان کی منوریٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں جس طرح ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جو ان بچاروں کو یہاں پہ حال ہے کہ نہیں آپ دوسرے ملکوں کے مسلمان وں جو پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں اور کیپٹن بھی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس مناظر کو دیکھنے کے لیے مجھے تیس سال گزر گئے this is what پاکستان's کرکٹس ہے ہاں جیت منانی چاہیے تھی اچھا کھیلے ہیں لیکن اب دیکھیں وہ کہہ کہہ رہے ہیں جی دنیا کے مسلمان ہمارے ساتھ تھے دنیا کے مسلمانوں کو ساری عرب تو کرکٹ کھیلتی ہیں انہوں کو پتی نہیں کرکٹ آئے کیا اور وہ اگر ان کی جذبات کی بات کرنی ہے تو جذبات ہی کیا بات کرنی ہے جہاں دبائی میں آپ کا میچ ہوا ہے اس میچ کو وہ جو دبائی ہے وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کہاں پر کھڑا ہوئا ہے دبائی کو آپ کے کرکٹ سے کیا گھرز ہے دبائی تو پیسہ کمارا ہے کہ ہم سارے لوگ دبائی میں جا کے کھاتے پیتے ہوتلیں کرتے ان کے ہوتلوں میں رہتے ہیں اور کرکٹ کھیل دیں ہماری ٹیمیں بجائے اس کے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ ہو ہم ہماری پالیسیز کی وجہ سے پہلے ہم نے سیونٹیز ایٹیز میں جہاد کروایا پھر ان جہادیوں سے لڑتے لڑتے بیس سال گزارے اور ہمارے اپنی پالیسیز اور کرتوطوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی اور بڑی مشکل سے ملک کی ڈیریکشن جو ہے وہ سمت تیک کرنے پوش کر سو بات کی ایک ہی بات نیم کا پتہ پاکستانی لوگ ہر چیز اسلام کے نام پر کیش کرنے کی کوشش پر لگے رہے تھے لیکن بہت سارے جو مورک اسلام کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے نادان بولوں گا میں مورک تو کیا بولوں گا میں کہ وہ اس علیہ وڑے میں پھجاتے ہی نہیں ہیں ہمارے اسلام کی جیتے یہ وہ ہے اور ہندوستان میں بھی کئی ایسے دوگلے ہیں تھالی میں چھیت کرنے والے ہیں جنہوں نے بم پھوڑے پاکستان کی جیت پر ابے بے شرم ہو یہ دیش تمہارا ہے تم یہاں رہتے ہو تمہارے پاسپورٹ تم لیتے ہو تمہارے پاس یہاں کی ایڈینٹی ہے پہچان ہے تمہاری تو تمہارا پاکستان سے کیا لینا دینا وہ ہمارا ریایتی حریف ہے بولے تو کٹر دشمن اس کی خوشی میں تم ناچ رہے ہو ہیجڑے بن کے شرمانی چیئے تم لوگوں کو اس سمیں ہمارے دیش کی ٹیم کو ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے نہ کہ ان کی ٹانگ کھچنے کی ضرورت ہے وہ ہار گئے کوئی بات نہیں اس دن ان کا دن اچھا نہیں تھا پاکستان کا دن اچھا تھا وہ جیت گئے ان کو جیتنے کے لیے اٹھائیت سال لگے کم سے کم یہ بات تو سوچئے آپ کہ ایک ٹیم کو ایک جیتنے کے لیے اٹھائیت سال تک سبر کرا ایلجا مولک کا بیان سنا کسی نے اس نے یہ کہا کہ میری آنکھیں ترد گئی تھی اس خوشنوبار دن کے لیے اٹھائیت سال جب وہ جوان تھا جب سے پہلا میں چاہ رہا تھا اور آج میں بودھا ہو گیا پوری سفیدی آگئی اس کے تو یار تم تو کم سے کم انڈین آدمی ہو کم سے کم ہمارے دیش کے ساتھ کھڑے رو اب بہت سارے لوگ میری بات سے استفاق رکھیں گے اور بہت سارے لوگ مجھے گالیاں دیکھ جائیں گے تو آپ کا اتفاق بھی مجھے سوگا رہے اور آپ کی گالیاں بھی سوگا رہے کیونک گالیاں کھانے کی تو مجھے عادت پڑ گئی ہے بہت بہت گالیاں پڑتی ہے آج کل تو نئے ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دو آپ کا بھائی آپ کے لیے اچھا نیوز ویڈیو لاتا رہتا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈیا سے ریلیٹڈے اچھے ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندہ مہترم جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام